بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں میں عزیز رکھتا ہوں وہ جہاں کہیں بلاتے ہیں وہاں چلا جاتا ہوں اور جو بھی وہ کہتے ہیں اس سے کبھی انکار نہیں کرتا میں دوستوں کی محبتوں میں چلا جاتا ہوں بلکل مجھے مجھے لگتا ہے کہ دائرے جیسے ادارے میں آنا میرے نزدیک بہت اہم ہو گیا تھا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہن یا وہ فکر جو منتظمین دائرہ وہ عزیز ہے وہ مجھ کو مشکل میں نظر آتی ہے بعض اوقات کسی ایسے پلیٹ فارم پر جانا ایک بیان دینے کے مترادف ہوتا ہے بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ مشکل کی اس گھڑی میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون سے لوگ ہیں اور کون سے نظریہ ہے اور کون سی فکر ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے میں نے آج یہاں بہت سے ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے رہے جن کو میں جوانی سے جانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ سباعت قدم کے ساتھ وہ اپنی فکر کی حفاظت کرتے رہے ہیں اور اس کی اہمیت سے کماحقہ واقف ہیں ساری دنیا میں یہ بات کہی آ رہی ہے کہ کتاب پسپا ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کتاب کو دیواز سے لگا دیا گیا ہے میرے لئے مرشد کی حیثیت رکھتے تھے اور اگر کوئی خدر مجھ میں موجود ہے اللہ سوالتالہ کی توفیق و کرم کے بعد جن انسانوں کا اس میں ہاتھ ہے اس میں سلیم احمد صاحب کی ذات گلامی بہت اہم ہے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمارے معاشرے کو یہ بات بابر کرا دی گئی ہے کہ کامیاب آدمی وہ نہیں ہے جو صاحب علم ہے یا صاحب دانش ہے بلکہ کامیاب آدمی وہ ہے جو مادتی طور پر کامیاب ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس اختیار زیادہ ہے وہ کامیاب ہے اور بدترین بات یہ ہے کہ اب گزشتہ تیس چاریس ورس کے دوران خود اہلے کیے ہی سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس اختیار ہے اور جن کے پاس قوت ہے اور جو مادی طور پر بہت کامیاب ہیں میں بعض باتیں کوشش کروں گا کہ کوئی بات آج کل یہاں نقاد بہت سے بیٹھے دے ہیں ان کے سامنے ہماری تنقید میں اب نفس سے زیادہ انشاہ پردادی کو دخل ہو گیا ہے بات کہنے کی تھوڑی ہوتی ہے مگر انشاہ پردادی سے اس اس کو دور دے کر مقالے کی شکل دے گی جاتی ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندالہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بات کہیں نہیں گئی ایسے ہی تقریروں کا ہوتا ہے کہ خطابت اتنی غالب ہوتی ہے کہ مغز اس سے ناپید ہوتا ہے اس سے موجود نہیں ہوتا جو میری معروضات ہیں اس میں کوئی آمیزی شیصیہ نہیں ہے کہ میری عمر اب 75 برس کی ہونے آئی اگلی مہینے سے میرا 76 سال شروع ہو جائے گا بحمد اللہ یہ مقام شکر ہے کہ اس نے بہت سی عطا فرمایا اور بعض اوقات خوف آنے لگتا ہے نعمتوں کے تسلسل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا نوازہ ہے اگر کہیں کوئی کوتا ہی ایسی ہو جائے جو ان کو ناپسند ہو تو یہ سارا کیا دھرہ جو ہے یہ ملیہ میٹ ہو جائے عمر کے آخری مرحلے میں کتاب سے انہوں نے رشتے کو استوار رکھا یہ ہمارے بس کا کامیم تھا میری ولادت ایک بہت ہی عجیب و غریب گھرانے میں ہوئی تھی یہاں کے حساب سے میرے وارد بہت مطمئن آدمی تھے اور سردت بند آدمی تھے میری واردہ کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا مگر ان کی ساری تربیت ان کے جو دوسرے والد تھے سوتیلے والد تھے وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کی تھی میرے والد ارے سنت سے تعلق رکھتے تھے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ تعلیم کا شوق دونوں گھرانوں میں نہ ہونے کے برابر تھا میرا جو ابھی بھی گھر ہے جہاں میرے میری دوسری باردہ سے جو میرے بھائی بہن ہیں وہ فرنگی محل میں ہے لکھنو ایک جگہ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے بانوے برس مسلمانوں کا اقتدار اس شہر پہ رہا لیکن مسلم تاریخ میں یہ بانوے برس تہذیبی اعتبار سے صرف تندی کے بہت تہذیبی مراکز اس کا شوار ہوتا تھا برہن الملک سردر جنگ سے لے کے اور باجی دریشاہ تک نوے بانوے سال کا ساہ اور دس نو حکمران ہیں مرد اردو کے نشنما میں دین کی تملیق کے سلسلے میں سخیطی کے اروج کے سلسلے میں تحریکوں کے حوالے سے موسیقی کے حوالے سے فرون کے دوسرے پیدا ہو جب میں نے خوش سمالا تو جس محلے میں رہتا تھا اس کے بالکل سامنے والے گھر میں آپ ایسے سمجھئے مدرس فرنگی محل تھا اور مجھ کو داخل کرا دیا گیا درس نظامی کے لیے مدرس نظامی فرنگی محل میں مولانا سبت اللہ شہید مولانا عبدالبائی مولانا عبدالوحاب صاحب مولانا عبدالحائی یہ وہ بزرگ تھے جو میرے زمانے میں حیات تھے اور جن میں سے بات سے میں مصرح سبت اللہ شہید صاحب نے براہ رات پایا شروع کے پیدای ملائے میں نے غالبا آمد نامہ بھی اسی جگہ پڑھا فرنگی محل میں بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جو آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ یہ رضا انسائی صاحب بھی گزر رہے ہیں یہ حاشمیا فرنگی محل یہ مولانا عطیق الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں یہ خیات اللہ انساری ہیں یہ 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 رہتے ہیں وغیرہ جو فرنگی محل کے جو علماء تھے وہ بانی عدیس نظامی حضرت مولا نظام الدین رحمت اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے اور سب حضرت ابو انسائی رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے تھے اور صحیح معنی میں طرفین کے طرف سے انسائی تھے میرے گھر سے جہاں میں پیدا جہاں میں نے اس سے برابر ایک مسجد ہے جو چھوٹی سی وہ میرے دادا نے تاریخ رائی تھی اور اس سے متصل جو بیلی ہے وہ خاندان اشتحاد وہاں رہتا تھا خاندان اشتحاد کا مطلب یہ ہے کہ شقع جعفریہ کے سب سے بڑے مرکز سے جن کا تعلق تھا آل غفرام آب وہاں شیعہ مشتہد ہیں جنہوں نے بد صغیر میں دقی جعفریہ کی مسجد نائم کی اور ان کے فقہ کو مدردن کیا میرے زمانے میں جو لوگ حیات تھے اور جن سے ان میں سے یونیورسٹی کی سطح پر میں مولانا سید علی نقی صاحب نقوی رحمت اللہ جنہوں نے تاریخ اسلام بھی لکھی ہے اور شہیر انسانیت جیسی بڑی کتاب لکھی ہے اور علامہ محسن نواف صاحب عمدت العلماء وہاں پر اس طرح کے لائقے بہت استعمال ہوتے تھے سلطان العلماء سید العلماء محسن اس طرح کے نام تو ایک طرف کو شیعی مرکز تھا اور دوسری طرف کو عقیف کے یہ دینی مدرسہ تھا نظامیاں مگر اس میں وہ اس طرح کے مدرسے نہیں تھے جیسے عام طور پر دینی مدارس ہوتے ہیں یہ علمی طور پر یہاں منطق بھی فلسفہ بھی اور تمام علوم پہائے جاتے تھے گھر سے بہت ذرا سی دور پر ایک بہت بڑا ادارہ تھا ندوت العلم میرے زمانے میں مولانا ابو الحسن علی ندبی کے بڑے بھائی حضرت مولانا ابو العری صاحب وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے جمعہ کی نماز میں کبھی کبھی ہم جب نصی سے نکلتے ادھر تو وہاں شیخ الحدیث حریمتہ صاحب رہمت لالے کہ بعد شاہ شبی حتی صاحب جن کے بڑے رائی یہاں شاہ حسن حتی صاحب یہاں ریڈیو پاکستان سے وابست تھے اور میرے سینئر میں تھے علیمیاں وہاں تھے منظور نمانی مولانا عبد الماجی دریابادی کو میں نے ندوت العلماء میں دیکھا تبلیغی جماعت کے جو سالانہ اجتماعات ہوتے تھے وہ ندوے میں ہوتے تھے اب ندوہ جو تھا وہ بدے سغیر کی تحضیلی زندگی کا ایک بہت بڑا مرکز شبلی نمانی اور سارے علمی سطح پر کوئی اور دینی ادارہ دیوبند سمیت اس کی جو فیکلٹی جس کو ہم کہتے ہیں فیکلٹی کے سامنے کوئی اور کسی ادارے کی حصیت نہیں تھی اب یہ وہ چہادی والی تھی جس میں میں نے آنکھیں کھولی ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ حضرت جوش بنیابادی یہاں پر رہتے ہیں نواب جعفر خان صاحب کا یہ گھر ہے یہ جو گھر ہے سامنے والا اسم مرزا یگانہ سنگیزی رہتے ہیں یہ صاحب جا رہے ہیں یہ مجاز جو شیروانی پینے ہوئے نوجوان جا رہا ہے یہ مجاز ہیں یہ پروفیسر اعتشاہ حسین ہیں یہ وہ ہیں جو براہ راست میرے اسات اعتشاہ حسین مسعود عسین عزوی عبداللہ خان خلیل نور عسین عاشمی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پڑھا بھی ہے میں نے جن سے سکول میں گیا تو حمداللہ میرٹی صاحب میرے اسدادوں میں تھے اسکول کے اسدادوں میں علی عباس حسین صاحب اور حمداللہ میرٹی صاحب میرے گھر کے کھونے پر چھوٹی سی لائبری تھی وہاں پر ایک آنے کی ایک آنہ لائبری کلاتی تھی اور شروع شروع میں میرے جو نانا تھے وہ مزدور ہی کرتے تھے اور جو بھی شام میں جو بھی فراہم ہوتا اس سے گیا چولہ جلتا تھا مگر ان کو پڑھنے لکھنے کا پڑھے لکھے آدمی ان معنی میں نہیں تھے مگر ان کو اسلامی تاریخ کا وہ شرف تھا شنانچہ وہ میرے لئے ردی کی کتابوں میں پاکستان بن چکا تھا لوگ اپنی لائبریریاں چھوڑ کر پاکستان بھاگا تھے اور وہ لائبریریاں ردی کے بھاؤ اتوار کے بازار میں رکھی جاتی تھی میرے نانا اتوار کے اتوار نخاص بازار میں جاتے اور دیوان خرید کے لے آتے تھے ردی میں تلوا کر اسلامی تاریخ کی کتابی یا دیوان اور لوہات گھر میں دو کمروں کا گھر آپ اسے کہ لیجے علماری کے نام پر تو کوئی چیز ایسی نہیں کی مگر جو دیواروں میں علماریاں بنی ہوتی ہیں اس میں میں نے اپنا نام کے ساتھ لائبری لگا رکھا تھا اور اس میں وہ کتاب میں مجھ کو دیواردہ نے بہت سے شیر یاد کرا رکھے تھے تو شاہی کا شکر تھا وہ صبح سے شام تک پینسل ہوٹی تھی جو سرخ اور سیاہ دونوں رنگ کی اور وہ اس سے نشان لگاتے تھے علیف اور یہ اور یہ ایسے شیر یہاں عبدالعزی صاحب ایتھے ہیں انہوں نے ان پہ کام کیا ہوا ہے جو میرے نیان تھا اس کے گھر کے بلکو سامنے ایک بہت بڑا برے صغیر کا ایک بہت بڑا آدمی آرام فرما رہا ہے حضرت مولانا عبدالرحمن سندھی رحمت اللہ موحی عبدالرحمن پتھان صاحب یہاں تشیر فرما ہے بہت نوجوانوں کو شاید نہ معلوم ہوں کہ برے صغیر میں وعدد الوجود پر سب سے اہم کتاب کلمت الحق ہے جو اس جگہ لکھی گئی تھی اور وہ سندھ کے مجھے وہاں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہ سندھ ہی تھے میں جب پاکستان آیا تو میرے ایک بزرگ جن کا میں اپنے استاذ اساتذہ کی طرح لحاظ کرتا تھا اعترام کرتا تھا اور ان کی خدموں کو ہاتھ لگا رہا انہوں نے مجھے ان کی تفصیلات سے آگا کیا میں نے وہ کتاب بھی وہاں نہیں پڑی تھی لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ سما کے سلسلے میں ان کا ایک موقف تھا اور مسجد کا فرش فرش سما سے ملا ہوا تھا چنانچہ سادر کیے جائے تھے میرے نانا ایک عجیب غریب شخصیت کے مالک تھے ان کو علماء سے انہلاف تھا مگر جیسے ہی عرص کا زمانہ آتا وہ مجھے وہاں ضرور لے جاتے تھے وہاں سما کی محفل میں تمام اشار فارسی کے پڑھ جاتے تھے ابھی اردو کا چلنز محفل سما میں عام نہیں ہوا تھا عوضی میں تصوف کا کلام پڑھا جاتا تھا جو نوجوان یہاں بیٹھے ان کے لیے میں جسارت کر رہا ہوں بذرگوں سے کہ قوالوں کی جو ٹولیاں آتی تھے ان کو چوکی کہا جاتا تھا وہ تین تین قوالیاں پڑھتے تھے فارسی کی ہماری کوئی سمجھ بھی نہیں آتا تھا لیکن ہوں سماتوں میں وہ چیزیں دہ جاتی تھیں شنانچہ میں اس وقت سے ان فارسی شورا کے ناموں سے آشنا تھا جو بعد میں میں نے بلستہ آپ جت اپنی حیثیت پر جن سے میں نے استفادہ کیا مجلسیں ہوتی تھیں جہاں مرسیہ پڑھے مرزددبیر کے خانوادے کے لوگ جمع تھے وہاں باغو صاحب فائق دورہ صاحب عروج پیارے صاحب رشید سفرال حسین خبیر مرزددبیر کے پوتے یہ اور ان کی اولاد یہ سب مرسیہ نوتصنیم پڑھتی تھی گزارش یہ ہے کہ وہ نوتصنیم مرسیہ میں کانوں میں پڑھتے رہتے تھے تو جو وزن ہے اور بہر ہے یہ میں نے عروج کی کتابوں میں نہیں پڑھی یہ سماتوں نے میری تحذیب کی اور میری تعلیم کی بالکل اسی طرح سے لفظ کا تلفظ میں نے دوسروں سے نہیں سنا حسد مہانی میرے محلے میں بیعت تھے حضرت مولانا عبدالوحاب جمال محلی بیعت تھے واقعہ مشہور تھا کہ کسی نے مولانا سے کہا مولانا نے خلوت میں مجھے کہا مولانا نے کہا خلوت تو ان کہا لغت میں لکھا ہے خلوت ان کہا اچھا تو اہل لکھنوں بھی لغت بولنے لگے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل زبان جو تلف رضا کرتے ہیں بس وہی ہمارے نتیق صحت کے ساتھ اللہ بولے جات تھے وہ جو انشاء نے کہا تھا کہ کچھ محلے فسی ہیں تمام محلے فسی نہیں ہیں لکھنوں کے یہ اتنی اسویت تھی شاہد احمد نے کہا کہ اگر آپ دلی تشیب لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ میں چھتلی قبر جانا چاہتا ہوں تو حسن کہ آپ نے قبر کہا ہوگا مگر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ باہر کا ہے اس لیے کہ اگر دلی کا رہنے وعدہ ہوتا تو کہتا ہے کہ مجھے چھتلی قبر جانا ہے تو یہ محورے کا قصہ ہوتا ہے یہ میں اس لئے کہہ بس وہ ہے لیکن بچپن میں میں میری والدہ میری والد میں کئی شادیاں کی تو میرے جو نانا تھے سوتھلے مجھے اپنے والد کے شرح سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنیاں لے آئے اور انہوں نے کوشش یہ پوری کی کہ میں ان کے شرح سے محفوظ رکھون چنانے انہوں نے مجھے اب اس کے عدمی محیاب پہ نہ جائیے گا لیکن میں ارز کر رہا ہوں کہ جو اصل واقعہ ہے کہ سادق حسین سردھنوی ایک بذرگ تھے اسلامی تاریخ میں ان کی نوولیں بہت مشہور تھے عبدالعی شرح لکھ نبی ان کی کتابیں سادق اور حضور پر ان کی بہت سی کتاب تھیں یہ کتابیں وہ ایک آنا لائبری سے لاتے تھے اسی زمانے میں جرا ہوا تھا جاسوسی دنیا کا اور رومانی دنیا کا ابن صحیح صاحب اور ابن صحیح صاحب ان کی کتابیں آنے لگی تھیں تو وہ ایک آنا لائبری سے لے آتا تھا اور میں کوشش کرتے کہ جتنی جلدی ہو میں ایک کتاب ختم کر رہا پیسے بھی نہیں ہوتے تھے لیکن وہ لوگ مجھے کتاب معاف فرما دیتے تھے اگر میں ایک دن میں کتاب نہیں کتاب دوسری جو بات تھی شروع میں دو لغات خرید گئے تھے ردی میں اس ہی میں نوال کشور پریس کی چھپی کتاب تھی لغات کشوری جس کو ایک عمر تک میں لغات کشوری سمجھ کے پہتا رہا اسے کو بتانے والا تھا نہیں اس سے میں لفظ یاد کرتا رہتا تھا یہ میں نے بعد میں پڑھا کہ فلان شاہر ردو کے دس لذ روز آنا یاد کرتے تھے تو سیئر صاحب وہ کھول کر جب میں آتا یونیورسٹی سے کالیج سے وہ مزوری کر کے واپس آتے شام ہوتی تو پھر وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہاں تو یہ لفظ کیا ہے تو میں اس کے ماما تیلس مہوش روبہ اُس زمانے میں ایک عام مرض تھا جو لکھنواروں کو لگاوا تھا کہ اس طرح کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی تھیں داستانیں ابھی داستان وہ باقی رہ گئے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے مگر انہیں پورے پوری داستانیں یاد ہوتی تھی داستانیں پڑھ کے سناتے تھے اس سے تلفز کی صحت میں اور نصر کے پڑھنے کا جو ایک طریقہ ہے اس میں بھی آسانی ہوتی تھی اور تب میں جب پہلی دفعہ جس کو کہیے کہ کتاب کی للک بڑھنے لگی گرمیوں کی چھٹیوں میں جو متماور لوگ تھے ان کے بچے بہرادون اور نینی تال چلے جاتے تھے ہمارے پاس اتنا آساسانی تھا ہمارے جھلوالے ہمیں لانا نہیں کر سکتے تھے تو ہم لائبری چلے جاتے اوزوانے میں روشن و دولہ لائبری تھی اور غالباً ابھی بھی ہے جو سلاتین عوض کی لائبری ہے جس کو انگریزوں نے محفوظ کیا تھا اور بہت ہی بڑی لائبری ہے اب یہ کہتے وے شرم سے آتی ہے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا چارہ نے روز کے مشکوں ملتے تھے اور میں بابا جب کام پہ چلے جاتے تو میں لائبری چلے جاتا اور دو مہین آج دن تک لائبری میں صبح کو جا کر شام تک کوئی ایک کتاب اور جو علماریاں کی اس کے حساس سے پڑھتا تھا کہ یہ میں نے یہ علماری ہے اس دفعہ میں یہ پڑھوں گا اور یہ میں شاہر پڑھوں گا اور یہ میں تو وہ کیوں کہ اس وقت نہیں معلوم تھا مگر معلوم ہے کہ تطریب سے رکھے رہے ہوتے تھے کہ بھئی شورا ہیں تو وہ تطریب سے اس کی انڈیکس ہوئی ہوتی ہوگی میں اس سے خیر ہوں کہ مجھے اس وقت یہ نہیں اندازت ہم ہے تو یعنی شرف میں ایسے کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو ایک کتاب لے لی اور کوپیاں خریدنے کی استطاب نہیں تھی تو وہ دستے سے کاغذ لے آتے تھی دستہ لے آتے تھی کاغذ کا اور اس کو کر کے اور کتاب کی شک بنا کے دے لی اس پر میں شیئر لکھ لیا کہتا تھا جب میں بہتبازی کی جاتا تھا تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اتنے مجھے شیر یاد اور وہ لکنت کرتے تھے ذرا سی تو جب بسم اللہ حیمان نے اور ابھی جب اس شیئر شروع ہو کرنا شروع کرتا تھا تو میں کھڑے ہو کے اس کا جواب ہوتا تھا وہ دینا شروع کر دیتا تھا اور ہمیشہ وہ یہ سے شیئر پڑتا تھا یہ صحرح جو کبھی فردہ ہے نہیں معلوم کہ ہوتی ہے اگر سے پیدا تو میں عدد سے شیئر شروع کرتا مجھے بے تہاشا شیئر آتا اور ہر بیت بازی کے انام میں مجھے کئی نہ کوئی نہ کوئی پہلا دوسرا پہلا دوسرا انام مجھے مل جاتا اچھا اس رمانے انام میں کتابیں تو شجاع صاحب کی کتابیں مجھے رسوہ کی کتابیں اور یہی کتابیں بعض نسخے میرے پاس کئی کئی تھے اچھا کیا ہوتا تھے وہ کتابیں فقر کی بات ہوتی تھی اس کو میں سجا کے اپنی علماری میں رجی دیتا تھا ابھی تک اس میں سے بہت سی کتابیں میرے پاس پڑھنے کے لیے تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ میرے پاس بلی اطراف کے گھروں میں تھی مجھے میرے یہاں بلی نہیں تھی تو لالٹین کی روشنی میں ہم پرچے تھے جو ہم لوگ اس کو ادھار کہتے تھے وہ بوتل میں جو مٹی کا تیل لا کر رکھ لیا جاتا تھا مغرب کے با کھانا کھا لیا جاتا اور گیارہ سارے گیارہ وقت تک پڑھنے کے بعد جو لالٹین کا تیل ختم ہو جاتا تھا اور نین روچٹ چکی ہوتی تھی تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں وہ شیل یاد جو میں پڑھا ہے کورس کی چیز کوئی تو وہ مجھے یاد کرنے میں آسانی ہوتی تھی اس کو میں دوڑھاتا رہتا تھا یونیورسٹی جاتا تھا تو لوگ گاڑیوں میں جاتے تھے کاروں میں سفر کرتے تھے شہزادے پڑھتے تھے شہزادیاں پڑھتی تھی لیکنور یونیورسٹی میں نوابوں کی اولاد پڑھتی تھی اور تو میرے پاس نگاڑی تھی نہ میرے پاس پیسے تھے تو میں پیدل گونتی کنارے آ جاتا تھا اور پیدل یونیورسٹی جاتا تو جو رات کو میں پڑھا ہوتا تھا اس کو میں دھورایا کرتا تھا اللہ سبحان تعالی کس طرح مشکلوں کو نعمت میں بدل دیتے ہیں اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوتا ہوگا جو اس منزل سے گزرے ہوں گے اس سے ہوا کیا کہ جو میرے حافظے کی صلاحیت اور لیاقت تھی اس میں بہت اضافہ ہوا مثلا مجھ کو اب جیسے اس زمانے میں آپ کا پسندیدہ شاعر اب آپ کا پسندیدہ شاعر میں فرش کیجئے کہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا پسندیدہ شاعر غالب اب غالب پر مرمون میں نے لکھا تو اب مجھے فالسی نہیں آتی تھی مگر میں رکھتا لگا تھا اگر شہر سخن بدہر آئیں بودے دیوان مراج شہرت پرمین بودے غالب اگر ان فن سخن دی بودے ان دین کتاب عزدی ان بودے ہندوستان کی الہمی کتاب دو ہیں مقدس رید اور دی بانے لاغ سے تمہ تک یہ اتنی ہیں اور کون سا پیکر تصویر ہے جو کاغوی پیراہن پر منازل عزیز قطر کرتا نظر نہیں آتا بغیرہ یہ مثلا میں نے میر پر مجھے اب تک یاد ہے کہ میر پہ ایک دفعہ میں لکھا تو جو میں نے بچپن میں رٹا لگا تھا کسی کتاب سے کہ میں ابھی ایران سے جب آپس آیا تو اپنی کتاب سمحال رہا تھا تو مجھے ایک کتاب میرے کورس میں تھی فلاسفی آف ہسٹری کے کورس میں آسفر سپنگلر کی اور اس کے نوٹس میں لگیے ویتھے دیکلائن دوست تو میں جو نوٹس کیے ویتھے تو میں نے کسی کو پکڑیے اس کے بعد جو سپے آئیں گے وہ سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے ہوں گے اور وہ سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے تھے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ انتظام ہوتا ہے قدرت کا خود بخود میں کوئی لالہ نہیں ہوں مگر لالے کی ادا بدلی یہ پہلے سے ہوتی ہے ہم فقیروں کی بھی اور غریبوں کی بھی ہوتی صرف عظیم لوگوں کی نہیں ہوتی اللہ سبحان تعالیٰ کے مخلوق کا ہر شخص بہت اہم ہوتا ہے اس بات کا اطراف کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور اس ہال میں بیٹھ کر میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں ہر لمحے مجھ کو یہ احساس ہوا ہے کہ پردگار عالم نے کبھی کسی شخص کو ایسی صلاحیت نہیں بخشی جس کی حفاظت اس نے خود نہیں کی ہو اگر اس نے ہنر رتا کیا ہے تو کوئی آدمی صاحب جوہر سے اس کا ہنر چھین نہیں سکتا کوئی ساری دنیا امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی کہے ایک ٹوکری میں اخروٹ رکھے ہوں اور تم سے کوئی کہے یہ لال ہیں تو تم مانو گے نہیں مانیں گے اگر دس آدمی آکے کہ یہ لال ہیں تو ان کہ فرزندر اس کو یہ اخروٹ ہیں تو میں کیسے مانو گا تو ان کا اچھا فرز کرو کہ اگر کسی ٹوکری میں لال رکھے ہوں تو پھر اور وہ کہ یہ اخروٹ ہیں تو ان کہ نہیں میرے پاس جب لال ہیں تو میں کہ یہ اخروٹ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو صاحب جوہر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جوہر اس لئے نہیں عطا کیا ہوتا کہ کوئی آدمی اس سے جوہر چھین لے یا اس کی تغذیب کرے یا اس کی توہین کرے پسند نہیں کرتی ذات والد کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے مخلوق کے کسی ایسے آدمی کا ہاتھ دبائے توہین کرے احانت کرے رسوہ کرنے کی کوشش کرے جس کا کوئی اس کے علاوہ مدلگار نہ ہو اللہ کی رحمت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ وہ اپنے بندے کو اکیرہ دیکھے اگر اس بات پر یقین کیا جائے تو میں نے تو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ میں نے 75 برس بہت مشکل کے دینے والے نے مجھے کون سی دولت نہیں دی غالب نے کسی جگہ لکھا کہ جو آدمی کا شوق ہو اگر وہیں اس کا وسید آئے تو اس سے بڑا عیش نہیں آپ دیکھیں میں پاکستان آیا کوئی مجھے تین خط لے کر آیا تھا پروفیسر اتشاہ حسین کے تین خط لے کر آیا کہ جیسے لکھا جاتا ہے کہ حامل رقی حضا جو ہے یہ بڑا جنا جا ہے قادمی یہ میرا شاگرد ہے اس کا خیال رکھئے گا وہ میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر وحید ملزہ دائرہ معارف اسلامیہ کے صدر نشین وہاں لاہور میں اور ایک صاحب تھے جن کرامتہ حسن احتشان حسین صاحب آپ کو معلوم مارکسس گروہ کے سرور عبردہ لوگوں تھے میرے وہ اتاتھ تھے میں آیا مجھے کہیں نوکی نہیں ملی تو میرے ایک دوست تھے میرے دوست تھے میرے بڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو تم اس نوکی کے جھکر میں پڑھے جاؤ پڑھاؤ جاؤ تو حسین کازم صاحب مرہم ان کے ہن لے گئے اس دبانے سے سوشیالوجی نیا نیا دی شروع ہوا تھا یونی سوشیالوجی تھی نہیں خیر پھرتے پھر آتے رہے تو تنگ آکر ہمارے پاس جو پیسے ہم لائے تو ختم رہے تھے وہ ہمیں لے جا لے جا کے انہوں نے آڈیشن کر آیا اور آڈیشن میں ہم ہو گئے کبھا ہم خبریں پڑھنے لگے آپ یقین کیجئے گا کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم شو بزنس میں جائیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی شارہ نہیں تھا تیری آیا ہم وہاں اشتہار نکلا اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت تھی یہ میں یہاں بیٹھ کر تو شاید وہاں بیٹھ کر یہ میں کہتے کہا ہوں اس لئے میں مجھے یہاں بیٹھ کر کہنے میں یعنی یہ میں کراچی میں بھی بات کہہ سکتا ہوں اور یہ میں نے کہی ہوئی ہے کئی دفعہ کی بات عطا گوہر صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ بہت متاثر پنجاب کے آدمی ہیں مگر ایسا نہیں تھا سلیم گیلائن صاحب پنجاب کے آدمی تھے وہ مجھ کو لے کر گئے اور انہوں نے مجھ کو گروم کیا انہوں نے مجھ کو سکھا پڑھا وہ مجھ کو لے کر اسلام صاحب کے پاس گئے جن کا تعلق پنجاب سے تھا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بیگ اور کوریشپور اور افتخار آلیت یہ تین لڑکے ہمارے ہاں ہیں یہ فاضل وقات میں کسوٹی کرتے رہتے ہیں تو انہوں کہا کہ اس طرح کا پروگرام نے نام رکھا گیا میں اس میں سب سے کمزور آدمی تھا عبداللہ بیگ سب سے زیادہ ذہین ہم کہیں زیادہ لائق کہیں زیادہ صاحب مطالع آدمی تھے کوریشپور بھی بہت صاحب مطالع آدمی تھے شخصیت میں اگر ذرا سی ایک تمکنت تھی اگر صاحب حسن میں اور صاحب حمر میں اگر تمکنت بھی نہ تو کہا صاحب تمکنت حمر میں یہ بیٹے ہوئے ہیں سو صاحب ناگ پر مکھی بیٹھنے ہم چلے گئے اور جب انٹریو ہوا ہمارا تو ایک بنگالی تھے ان کا نام تھا وہ خالی شاہ حبدین کے داماد تھے موسی احمد ان کا نام تھا پاکستان ٹی وی کے پہلے مینجرین ڈریکٹر خالی شاہ حسین موسی احمد اسلام حضر جلال احمد اور میں اس کے بارڈ میں گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کچھ سوال پوچھا گیا میں نے جواب دے دیا اور ان سوال کیا میں نے جواب دے دیا جب میں انٹریو میں کلیر ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ آپ جو آپ کی عمر تو تیس ورس سے کم ہے اور اس پوزشن کے لیے تیس ورس کم سے کم اُرک تھی عطا گوہ صاحب احمد لاہور کے لیے منتخب ہوئے رضی ترمیزی اسلام آباد کے لیے منتخب ہوئے اور میں کراچی کے لیے منتخب ہوا اس وقت مختار سے اس وقت میری عمر 22 سال تھی یہاں بیٹھے میں حضر عزر نیاز عشق کے قابل نہیں رہا یہ تو اب ہے یہ زمانے میں عشق قابل تھے تو عزر نیاز عشق کے قابل نہیں راج ہے یہ آپ بتائیں انکو ٹی وی کی تاریخ یاد ہے میں کموں ترین سینے پر اوسر تھا پھر جب میں یہاں ملک سے باہر چلا گیا بیٹیش رائبری تھی آپ کبھی مجھے اس خدر لطف کسی چیز میں نہیں اللہ نے مجھے محروم رکھا بہت بچائے رکھا بہت 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 سکھ پہنچایا میری بیٹی جب رخصت ہو رہی تھی میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں شاید دنیا میں اور تو میں کوئی محبت رکھ میرے بس کا کام نہیں تھا ان سے تو میں رخصت کر رہا تھا تو میں نے تم سے بہت محبت کرتا ہوں اپنی شایری سے تو جب میں نے شیر کہنے شروع کیے اور تو بندی کی منزل سے نکلا تو بنجھے سلیمان صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی عام زندگی کے بارے میں اور اس کو میں نے گرہ میں باندیا انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت حجور میں گھرے رہتے جو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات کہ تم شو بزنس سے نکل جاؤ تب ہی کہ ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے اور شاعری تمہارے بس کا کام نہیں ہے شاعری کسی کو بداشت نہیں کرتی کوئی ہنر کسی دوسرے کام کو بداشت نہیں کرتا ایجسویں ہو سکتے ہیں اکوموڈیٹ کر سکتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسل کریں تو آپ کو سورت کر دینا پڑے گا اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے میں نے خود اپنی کتاب بیاز کے دی باچے میں کہیں لکھا ہے کہ ہر شخص کو یہ بات معلوم چاہیے کتنے موشاری کرنے پر آمادہ ہوئے تو حسن اسکری رہے ان سے کہا کل تم ایسا کرو کہ ویکن پر پانچ غزنیں آتش کے رنگ میں کہتے لاؤ پھر انہوں کہا پانچ غزنیں ناصر کے رنگ میں کہ لیکن کہ تین چار بہین میں گزر گئے تو انہوں کہ سب کہاں ہیں وہ تھبا انہوں نے ان کی سیورز کر دیا انہوں نے وہ سارے غزنیں جو تھیں وہ بھاگ پھیک دیں اور انہوں کہا کہ اب تو جاؤ اور اپنے رنگ میں جو تمہارے شمیل آتا وہ آپ کہو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیئے کہ آپ کے زمانے میں کون لوگ شیر کہہ رہے ہیں کیسا شیر کہہ رہے ہیں کیسا شیر کہا جا چکا ہے دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے انہوں نے مجھ پر مائل کیا اور سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی بہت تھی آسودہ حالی مجھے محسر آئی مجھے کتاب خریدنے کی توفیق محسر آئی دیکھئے میں اکادمی علیہ پاکستان میں وہاں میں پاکستان پیوی میں ملازم ہوا تو میں اسکف سیلیٹر تھا اسکف سیلیٹر یہ آج کل کے اسکف سیلیٹر کی طرح نہیں جیسے اسلام آباز میں ہوتے میں بہت 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 اختیار اسکف سیلیٹر تھا اصلاح مجھے صاحب نے تمام زمداری میرے سکوت کی ہوئی تھی کہ جتنی کتابیں میں چاہوں جتنا پیسہ میں چاہوں داروی کے لیے وہ میں خرش کر سکتا ہوں چنانچہ میں جیسے ہی شہر میں کوئی کتاب آتی اس زمانے میں وہاں پر پاک امریکن پرماؤن لیبیٹیز ان بڑی بڑی کتابوں آنا چاہیں تو دیکھ لیوں ہم لوگ فورم میری نیاز مندی میری اوقات ہی نہیں تھی کوئی اس وقت بھی میں خالد صاح صاحب مرغو مغفور کمال فاروقی صاحب ذلوکار علی بٹو اک برو ہی یہ وہ لوگ کتابوں کے شوقی تھے پہلی کنسائنمنٹ ہوتی تھی وہاں پہنچ جاتے تھے خالد صاحب کو میں دیکھا ان کی لائبری دیکھی میں نے کتابوں سے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہمارے ایک دوست تھے جنرلی سے بیٹے میں ان کا نام تھا عبدال روح حروج ہر اتوار کو اور پہنچ جاتے تھے جیگر چوک اور پرانی کتابیں دیکھتے رہتے تھے اور پڑھتے رہ تھے اور ان کو ایک ہی شوق تھا کتابوں کے سجل میں تو یہ جو کتاب ہے اس سے بہترین دوستی رہنمائی سب کچھ اس سے ملا مگر جیسے کہ صاحبان علم نے کہا ہے اور صاحبان دل نے یہ کہا ہے کہ کتاب خالی کتاب سے کچھ ہوا جب پہ اس کے ساتھ خالی کتاب آپ کو راستہ نہیں لکھاتی جب تک شخصیت کوئی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو آپ نے یہ نام رکھا پیچھے اب یہ جو دائرہ ہے یعنی دائرہ علم اللہ سے شاہ علی اللہ کے دائرے تک اور سید احمد شہید بڑھلوی کے دائرے تک اور اسلامی تہذیب کے دائرے تک کتنا کتنا علم اور کتنی دانش آپ کے علماء کی ہے ہمارے تو علم میں ہی نہیں ہم تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم میں ابھی نوروان پتھان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں کوئی مہمان ہمارے جا رہے ہیں غیر ملک تو میں نے ان سے کہا یہ لیتے جائیے قرآن حکیم کا پہلا تجربہ شاہ ولی اللہ مہد سے دیلوی رحمت اللہ سے 135 سال پہلے مغدو محمد نوم نے کیا تھا میرے استاد اگرامی ان کے استاد اگرامی غدا مستفی قاسمی صاحب نے اس کو ریائیڈٹ کیا اس مصابی دیکھو اور چھاپا ملک میں کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہمارے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مغذبات رشیدی جو فارسی عربی کی پہلی لوگت ہے پہلی لوگت یہاں نہیں پوری دنیا میں یہاں لکھی گئی تھی سید محمد عاشد حسین نے لکھی تھی پیر عسیم دادی کے دادا پر دادا کوئی عبدال حاشم نے پہلی اللہ کے رسول صاحب کی سیرت پر جو سب سے پہلی کتاب ہے جامع عظر کے دور آخر تک پہائی جاتی رہی ہمیں بتا لی گیا کہ ہماری عبولیت کیا کیا ہم نے کام کیا ہمارے سر آنکھوں پر سر ربانے ہمارے علاقے تعظیم ہیں اور سندھی میں بے انتہا کام ہوا سندھی میں بہت کام ہوا مگر سندھ میں بہت کام ہوا سندھ میں عربی فارسی کا جتنا کام ہے اس کا اندازہ نہیں ہمیں مختوتات بھرے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مختوتات میں ہے کیا کیا اگر یہ جو ہمارے ہاں دو حضور تھے ایک صاحب کو دستان عطا کی گئی تو وہ پگاڑو ہو گئے ایک صاحب ان کو عدم عطا کیا گیا تو پیر صاحب جھنڈو شریف ہو گئے مگر ان دونوں ہانمادوں کے پاس جو علمی خزانہ ہے ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے یہ جو آخری تالپور گھرانہ ہے اس میں بکسوں میں بھرے ہوئے ہیں مفتو تالپ اس کی انڈیکسنگ نہیں ہوئی کوئی ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں یونین کیٹالوگ جو نیشنل کیٹالوگ کہلاتا ہے پاکستان کا یونین کیٹالوگ نہیں میں صدارے میں جب یہاں آیا پاکستان تو میں نے ہر سال یہاں سے کتاب انڈیکسنگ اور اس کے عنوانات قائم تھے کہ سندھی میں کتنی کتاب چپی کس موضوع پہ چپی کتنے صفات ہیں کہاں سے چپی ہے یہ جس دن میں گیا اسی دن سے بند ہوئی کتابیات پاکستان کتابیات عدب پاکستان کہیں چپی آپ آپ پھنچے بتائیں ساری دنیا کا عدب آپ پڑھ لیتے انگریزی میں ہم اپنے پنجابی اور سندھی اور بلوچی اور پشتو اب کل برد ٹھنگ دے میں اس کی تفصیل نہیں جاتا میں اختلافی بات آج کے دن کا ہے کو کرو لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود اپنی زبان میں نے ایک دفعہ پیسے دیے الگ سے اور میں نے کہا کہ آپ انگریزی میں ایک کتاب تاریخ عدب بلوچستان عدب بلوچھ ہاتھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سندھی زبان پر کوئی تاریخ پھر میں نے یہاں سے اسی ادارے سے پاکستانی زبان عدب کی تمام زبانوں کی عدب کی تاریخ بنشاہ کی میری گزارش یہ تھی کہ جو ملانے والی چیزیں ہیں وہ بہت ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں آج میں کسی جگہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ان کہا یہ اردو میں اتنے آواز ہیں اور اس میں اتنے آواز ہیں میں نے کہا بھائی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مگر کیا ضرور ہے کہ اسی کا تذکرہ کیا جائے وہ تمام وہ لوگ جو لسانیات کی عبجز سے واقف نہیں ہیں جو زبان کے خاندانوں سے واقف نہیں ہیں اور ماہر لسانیات بنے پھٹے ہیں نہ ان کو فارسی آتی ہے شمالی بلے صغیر کی زبانوں کے آپ ماہر بنتے ہیں آپ کو فارسی نہیں آتی فارسی پرس زتوشتی فارسی کے بغیر اویس پرشین کے بغیر سنسکر کے بغیر آپ ککھ نہیں سمجھ سکتے آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ جتے آپ کے افعال ہیں وہ سارے کے سارے ایک اب آپ بنا لیتے ہیں فکر کرنا بنا لیا ہے آپ نے تلاش کرنا بنا لیا ہے آپ نے وغیر نہ جو کرنا گانا کھانا پینا اس لنگوستکس پر کام کرنے کے لیے آپ کیسے کام کریں گے اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ فارسی میں جب فارسی باستان اس کی کیا صورت احوال تھی بنے میں کوئی آپ کسی کو روک سکتے کتنا ہم ہم اپنے اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں میں نے کسی سے کہا یہ پانی نہیں کسی ہونا چاہیے پاکستان مسلمانوں کے آنے سے پہلے آپ کو کسی نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ اس پر کام کریں کسی نہیں کہ ماں آپ کام کرتے نہیں اس کو کام کرنے کے لئے آپ کو پاری پڑھنی پڑھے گی پوری تحضیب آپ کے پاس ہے آپ کے پاس پاری کا اس کورا نہیں کوئی آدمی اس ملک میں پاری پڑھ نہیں سکتا آپ نے کیا کرنا ہے میں کسی سے کہا کہ سوابی ہے اس سوابی میں پیدا ہوا تھا چھوٹے لاہور میں اس کی کتاب ہے اشت ادھائے ایک چپکرز علم و رسوہ پر ہے وہ کتاب شروع میں ہماری بڑا جانے لنگویس بنے پھرتے جس کو دیکھو وہ لنگویس بنا پتا مارے لسانی آتے اور فارسین جانتے جو چاہتا وہ آتا کہ کتاب سے اچھا دوست اور کتاب سے اچھی تسلی اور تشفی مجھے تو کسی چیز میں نہیں محسر آئی میں جاتا ہوں مجھے یہ جب میں جوان تھا تب بھی میں بکشاپ پر پہلے گیا اور کہیں بات میں لیا لیکن بکشاپ پر یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے کتابوں کی دکانیں تھی وہاں سب اشوا قیمان صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ جہاں کتابوں کی دکانیں تھی وہاں جوتوں کی دکانیں کھل دیئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کو جوتوں کی زیادہ ضرورت کتاب پڑھیں ہی جاتی ہے اب جو کتاب ہے آپ سب صاحبان علم ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جتنی کتاب چھپتی ہے وہ خود لے لے کے اپنے دوستوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور دوست جو ہیں وہ لے جا کے گھر میں سجا دیتے ہیں پڑھنا ہوں نبی نہیں ایک دوسرے کی کتاب تقیر پر رنمائی میں آتے ہیں اور یہ بات جخشے لکھا بلکہ میر بھی کیا ہو یہ ہی ہیں میر تو بلا وجہ وہ ہمارے دوست تھے تو اللہ مغفرت کرے دونوں کی عبیدل اللہ نے غضر لکھی پہلا شاعر میر ہوا اور اس کے بعد میں خیر لمبا قصہ آئے زرقہ و رحمان ہمارے ایک افسانہ نگار تھے وہ انہوں نے ایک مضمون لکھا پچاس ساٹھ صفحے کا عبیدل اللہ علیم کی شاعری آفاقی تناظر میں اور انہوں نے شروع کیا کہ ہمر سے لے کر شیخ سفیر و جل اور ملتن اور حافظ اور غالب اور عبیدل اللہ علیم تو میں نے زکا سے کہا کہ اتنی دیر میں علیم جدہ وہ کہیں بہت لگا میں کہ یاد رکھا کچھ کر تو میرے نمبر دو تھے مدبیر عزوی سر آپ بھی میں بھولیں غالب سے کم پر تو خود آمادھا نہیں ہے خلالے آپ بھی میں پڑے غالب سے کم پر تو خود آمادھا نہیں ہے کوئی حدی ہوئے تعریف کی توصیف کی کہ جائیں گے کہ اس وقت اس عہد کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں وہ فرض کی غالب تھے آلے گھنٹے کے بعد کسی عوضے کا یہی تقریر کر رہے ہوں گے کہ غالب سے برا شاعر کو نہیں رہی ابھی تو آپ یہ کہ کہ آئیں تو اس وقت کہ دیا تھا اس وقت تو یہ خیال تو کوئی چیز نہ اپنے موقع پہ قائم ہے نہ کوئی مجھ سے پوچھ لیتے ہوتے ہیں یعنی مجھے کہتی کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ عزیز حامل بننی بہت اچھے شاعر ہیں بس پسند ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں وہ ایسی شاعر آپ اپنا کہہ جائیں آپ کو کیا ہے اس تو تو میں نے بیٹے دو باتیں نوجوان کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں تو دو باتیں میں آپ سے کہہ اجازت چاہوں کہ کوئی چیز محنت کے بغیر نہیں ہوتی میں نے کسی سے کہا بھائی جس وقت شام کی مصوفیات میں ہوتے تھے اس وقت میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا جب آپ سو پانچ گھنٹے روز پڑھے ہوئے بغیر آج بھی میں بستر پر نہیں جاتا تو آپ مجھے صرف آپ سے کمپٹیشن نہیں ہے آپ سے داد نہیں چاہ رہے کوئی چیز مجھے جگائے رکھتی ہے تو میں جاتا ہوں کوئی کتاب مجھے پریشان کرتی ہے تو میں جاتا ہوں اچھا اور کتاب کا بنیادی مصرف ہے کہ وہ آپ کو بیلا رکھتی ہے آپ کو پریشان رکھتی آپ کو زندہ رکھتی ہے اور لکھنے والا جو ہے اگر اس میں یہ للک نہیں کتاب کی آخری انٹرویو میں گیبریل گارسی آمارکیز انتقال سے کچھ دیر پیش تک اپنے کسی جو انٹرویو تھی اسو کہ ہم نے آمارکیز میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میں زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کی لکھنا چاہتا ہوں اور میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ زندہ رہنا چاہتا ہوں تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہ میں میرا ایک انٹرویو کیا بہت مشہور انگریز یہودی رائٹر شائرہ ہیں اور پروڈیو سے نہیں ہوں تنامہ ایلین فینسٹائن انہوں نے مہرنہ ستا ہے بڑے لوگوں کے ترجمہ کی ہیں تو بی وی سی سے ایک لوگیاں ہوگا پوئیس ان اگزائل وہ شائر جو ملت سے باہر رہے تو میرا بھی انٹروک ہے اس انٹرویو میں ہوگا اسے کہا کہ اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم باتیں کریں کہ وہ آپ سے کرے گا باتیں آخر میں ایلین جو ہیں یہ آپ کی ایک نظم کا ترجمہ کریں اور وہ آپ انگریزی میں پڑھیں گی اور آپ اپنی زبان میں پڑھیں گی تو میں نے وہ نظم ان کو سنائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کا پس منظر کیا ہے اسی پہ میں اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں میری زندگی میں ایک صاحب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں نوکری کرنے اور اب میں کوئی کام نہیں کروں گا اب میں شائری نہیں کروں گا جب میں نوکری کر چکا ہوں تھا تو میں ایک گھر بناوں گا سمندر کے کنارے اور اس میں ایسا ہوگا اور ایک اس کی سٹیڈی ہوگی سٹیڈی گھرکیاں جو ہیں وہ سمندر کی طرف کھلتی ہوں گی اور یہ میری اس میں لائبری ہوگی اور تب میں بیٹھ کر لکھوں گا بلکل ایسے ہی گواہ وہ روٹائر ہوگئے انہوں نے گھر بنایا اور بنا چکا ہوں خوبصورت لیکن جب لکھنے بیٹھے تو وہ لکھ نہیں سکے اس لئے کتاب تو آپ کا انتظار نہیں کرتی اب میں جس زمانے میں برطانیہ میں کام کر رہا تھا تو میری بہت آسودحال زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور میری بہت مناسب تنخواہ تھی وہاں کے حساب سے بھی تو میں نے ایک نظم لکھی کتاب کی چر میں گر پڑی تھی عجب گھڑی تھی کتاب کی چر میں گر پڑی تھی چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجے آنسو بلا رہے تھے مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا عجب گھڑی تھی کتاب کی چر میں گر پڑی تھی چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجے آنسو بلا رہے تھے مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے مہور سے ہٹ گیا ہوں صلح جزا خوف بے یقینی امید امکان نا امیدی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں علجے آنسو ہوا و خلص و حواس کی سبگر صاف کر دیں عجب نہیں میرے لفظ مشکو معاف کر دیں مشکل ہوتا ہے اب میں نے پیشے دنوں جو میں غزل بہت مشکل سے لکھ پاتا ہوں ایک دو شے لکھتا ہوں پھر کبھی شمینے گزار جاتے ہیں پھر کوشش کرتا ہوں کچھ لکھنے کی یہ نہیں کہ میری خواہش نہیں ہوتی مگر مجھ سے نہیں لکھا جاتا اتنے ہی مجھ میں صلاحیت ہے لوگ کلمبرداشتہ لکھتے جاتے ہیں لہنے ان کو توفیقات سے نوازہ ہے مجھ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں ایک نشست میں نظم تو شاید لکھلیتا ہوں مگر غزل نہیں لکھا تو اس میں دو شے لکھے تھے ایک آگ کتو مخاطب یہاں بھی ہیں بدگمانی میں کبھی گاہ خوش اندیشی میں بدگمانی میں کبھی گاہ خوش اندیشی میں کٹ گئی عمر مراسم کی کمی بیشی میں بدگمانی میں کبھی گاہ خوش اندیشی میں کٹ گئی عمر مراسم کی کمی بیشی میں ایک کتاب اور نئی آئی نئے خواب کے ساتھ ایک کتاب اور نئی آئی نئے خواب کے ساتھ ایک چراغ اور جلا خجرے درویشی میں تو بس کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا ہے جتنی دیر آدمی اس کو سرحانے اس کو سرحانے رکھے آرام کرے جاگے کتاب کو دیکھے میں تو آپ سے ارس کرتا ہوں کہ بعض اوقات ابھی میں دوبارہ کتابیں بدک رہا ہوں صاحب کر کے ایران سے آنے کے بعد آج یقین ہی دے کوئی کہ ایسے کتاب نکل آئی کوئی کہ ارے یہ تو یہ کتاب تو مس ہو گئی تھی یہ تو ابھی ملی نہیں اچھا وہ مل گئی کوئی کتاب مل جائے کھوئی کتاب کہیں رکھ دی ہو اور وہ مل جائے تو ایسا لطف آتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت ہو گئی پوری رات کبھی ایسے خیال ہوتا ہے کہ اس قبرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کتاب دکھی ہوئی ہے وہاں جاتے ہوئے کوئی کتاب نکالی تو وہیں بیٹھ کے پاہنے لگے اور رات گزر گئی تو یہ جو دولت ہے یہ اللہ کس کو عطا فرماتا ہے تو بہت ہی توفیق ہے اس کی کہ ہم لفظ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور اس تعلق کو اس طوار رکھا اور میں نے اور شاید میری ازنگی کا جو سب سے بڑا کانفلیٹ پہی ہے وہ بھی وہی ہے کہ ایک طرف میرا دل ہوتا ہے جو کتاب ہے اور دوسری طرف دنیا ہوتی ہے جو مجھے کھنشتی ہے تو جو کتاب دل و دنیا ہے اس نے بہت مجھے پریشان کیا مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے پانیاب کے بریمی بانے بانے یہ سوال کہ پاہی شیئے سنو کوئی ایسی کتاب جس نے آپ کو بہت متاسک کیا ہو اور اس کے مسنف سے ملنے کا شوق پیدا مجھے دو دو آدمی ایسے تھے کہ دو تو کتابے میں ایسی بتاؤں جنہوں نے میری جنویی بھی کوئی اثر ڈالا اس وقت بھی جب میں انگریزی نہیں سمجھ پا تھا اس وقت بھی مجھے دونوں کتابے اچھی لکھتی تھی اور میں کورس میں تھی کورس میں میں نے ان کو پڑا ایک تو ڈیگلائن آف دی ویسٹ جس کی سپنگلر کی کتاب اور دوسری کتاب کی سٹیلی اف ہسٹری میں نے اس کا شاپ ایبری جنیوشن بھی پڑا ہوتے بڑی کتاب بھی پڑی ٹوائن بی کی ٹوائن بی جب میں لندن گیا تو اسی سمانیم ان کا انتقال ہوا ان کو بھی میں نہیں دیکھ سکا اور اس کو بھی میں نہیں دیکھ سکا لیکن جو لکھنے پڑنے میں آپ کو بتا وقت کی مجھے کا واقعہ یہ اچھا کیا آپ نے یاد دلاتے میں لندن میں رہتا تھا مجھے نہیں مردن تھا کہ وہ کہا ہے میں نے چلی فون اٹھایا اور میں نے اس کو کہا اپنے سکتی کو کہ گیٹ بی مولانا انلائن تو اس نے کہا کہ وہ بفلو میں وہ بفلو میں ہی امریکہ میں ہیں اور کوئی بی بی ہے وہ بول رہی ہی میں نے کہ ملا دی وہ ایمن صاحب رکھتے ہماری بھابی اس وقت میں ہم اس سے نی وقت تو انہوں نے کہا کہ اور ہم فرما رہے ہیں آپ نا وقت فون تھا وہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ٹائم ڈیفرنس گتا تو میں نے کہا کہ میں نے مولانا کو دیکھا نہیں ہے اور میں ان کو عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کہاں ہیں میں نے کہا لندن میں ہوں ان کو یقین ہی آیا پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بولانا جاگئیں گے تو میں ان سے اسکر دوں گی تو تھوڑے دیر بعد ان کے شوہر احمد کا فونہ جو بیٹے میری بات اب تو میری دوستی ہے اس سے تو احمد نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور آئیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں میں نے کہا جی وہ جو پہچانتی میرا ایک دفعہ اس سے کوئی ایسے مسئلہ ہوا تھا اب میں میں گیا میں نیویورک ائیپورٹ پہ میں نے وہ خریدا کیمرہ اور اس میں وہ بھروای ریل اور وہاں پہنگیا مانا ہے کہ ہم پھول لے کے اور سب بہت سی باتیں لے کے جو بات کہنے کیا وہ میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں کہ سب مجھے تو کوئی دو ازباد سے آپ کی طرف حاضری کہ ایک تو یہ کہ آپ میری زندگی میں حیات تھے اور میں نے آپ کو دیکھا نہیں تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو دیکھ لیں تو مولانا جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو جیسے کچھ انہوں نے اس پر رضی عمر کا اظہار نہیں کیا دوسری بات میں نے اس کہ میں نے آپ تبارے میں کبھی ایک ناشاہستہ بات کی تھی تو میں اس کی معافی مانگیا مولانا نے انتعمل فرمایا اور کہا کہ میں اس طرح کی معافی کا قائل ہوں یہ جو ہمارے یہاں رسمی میں نے معاف کیا اور اس سے کوئی جواز نہیں ہے معلوم ہونے چاہیے کیا کیا تا تا کہ آج خلو سے دل سے آج سے آج مام مام کرے خیر وہ مار بہت اللہ محفرت کرے اللہ درجات ان کے ہم بلا شو بلند ہوں گے اب میں ذرا چوڑ ہو گیا جب یہ واقعہ ہو گیا تو میں کہ آج ایک ساتھ میں نہیں جانتا وہ حیات ہیں کہ نہیں میں ان کے مرتبے سے بریاشنہ نہیں نام انہوں کہتا مسود بی میں سنا ہے کہ جماعت اسلامی کی حیرارکی میں ان کا مقام ہے کیونکہ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں کہ میں اپنے بزرگ اور دوست اور بھائی مولانا سلاود دین ان کے درہجات کو بلند کرے نہایت آرہ درجہ کے زندگی نہایت میں نے دیکھ جیسے ان کی ذات گرانی اور ہم باتیں کرتے ہیں درویشی ہوا رہے کی مجھے اب تک یاد ہے کہ میں پہئی دفعہ میں نے اقبار میں پڑھا کہ محمد صلی اللہ دین مدیر جسارت کی پر دل کا دور ہے کچھ تو میں نے دفتر کی گاڑی سے کہا کہ جا تو میں نے کہ صلی اللہ بدماشی کر رہا ہے کہ کہ وہ زمانہ مشکل تھا تو میں نے کہ تم گہ بھی ہو آمکہ وہ سنگل نہیں وہاں گاڑی لیا سکتی اب میں گولی مار گیا آپ یقین کریں کہ اس گھر میں گاڑی نہیں گاڑی نہیں لے گاڑی 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 انہیں پرسیاں تھی اور ایک تخصہ بھی چھوا تھا وہ آکے بیٹھ گئے بچی ان کی چھوٹی تھی اور ہمیں انہوں نے مزاید پرسی کی میں ایسے آیا اور وہ بہت طاقتور اخبار تھا ایک تھا مگر پکرا اس کا ایک اخبار وہ کافی تھا پورے دوسرے گروہ کے لئے زندگی بلکل مولانا سوال نے کہا آپ سے سوال پوچھنے چاہتا ہے میرا میں نے گستا خانہ تو ان کے سامنے کرنے کی جسارت کون کر سکتا تھا مولانا کے سامنے کوئی تو میں نے کہا میرا خیال یہ کہ آپ کے بعد جماعت کی جو قیادت ہے وہ غلام عظم پروفیسر غلام عظم پروفیسر خوشیر احمد مولانا کو پورا نہیں جانتا تھا یا مولانا صاحب زیادہ بہتر ہوتے مگر آپ نے میاں صاحب کو منتخب کیا ان کا نہیں میں نے کیا کیا یہ تو جماعت کا فیر ہے جماعت پر نہیں مال سکتی آپ کی جاز اس لگ ہے لیکن میں ایک بات آپ سے احس کروں بلکو صاف رنم جو نظری کام کتنا تھا میں نے ساری زندگی اس میں لگائی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایسا آدمی ہو جس پر سب کو اعتماد ہو سب کو لے کر چل سکے جو متین اور بردوار ہو اور یہ ساری خصوص خصوصیات میں اس ساتھ ہو پھر میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ جب بھی فوج آتی ہے جماعت اس کی گوز میں جا کر جاتی بلکو اللہ صرف فرق صاحب ہمارا دنیا دنیا کمٹمنٹ اسلام سے ہے میں نے اس کے بعد مجھے لے گئے اللہ کریم ان کے درجات برند کرے کہنا کہ میں نے افتخائصہ زندگی کی دعا نہیں مانگی کمی مگر اتنی میں محلت اللہ سے چاہتا ہوں کہ یہ سامنے آپ دیکھئے یہ میں نے دوسری جلد جو ہے سیرت کی یہ مکمل کر دی ہے بس یہ کسی صورت سشایہ ہو جائے اللہ سبحان تعالی نے موقع فرام کیا اور جلد ان کی زندگی ای 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 ایک ریکارڈن کمپنی تھی اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز میں مولانا مغدودی جو تفشیم القرآن کا جو تجربہ والا حصہ ہے وہ اردو میں آپ پڑھ دیں تو میں نے کہا کہ ہاں تو میں نے سلیم بھائی سے کہ آپ بات کیجئے تو مولانا نے سلیم بھائی نے قریشی صاحب سے بھی غالباً بات کی اور سلیم بھائی سے بھی بات کی مولانا نے کہا کہ ایک شرط پر میں اس کی اجازت دے سکتا ہوں کہ ترجمہ اصل مطن کے ساتھ ہو اناہدہ مطن کی ریکارڈنگ کی میں اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ جو صادقہ صحف میں تحریف اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی رہی کہ مطن ان کے ترجمہ میں نہیں اب میں سوچتا ہوں کہ چھوٹی بات ہیں اگر آپ کہہ رہی تھے کوئی سوائی کرتے بچپن صاحب بارڈر کاری سنتے آئے دیکھتے اس کا کانٹیکس کیا تھا میں بارڈر یونیورسل ہو گیا بچپن میں بارڈر کاری فیٹ پیٹ ساتھ ہم اس سے بڑھا پیٹ پیٹ ہم اس کو پانٹیکس کیا تھا اللہ نے کرے ابھی سے اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا تو ہم تو مارے گئے ہیں بلکل ہم ہم گزاری کروں میں تو بلکل یہ تو اس سے کہہ لینے کے بعد کچھ جیدر بھی چاہیے لے جائیے مگر کہیں نہ کہیں جو بھی نظم لکھی جاتی ہے دوسروں کے باہر نہیں جانتا دوسروں کا حال وہ بہتر جانتا مگر میں نے تو جو بھی زندگی میں لکھا اس کا کوئی نہ کوئی سرہ کہیں نہ کہیں میرے اندر ضرور موجود ہوتا ہے اور اس کو آپ کہیں لے جاتے ہیں کسی طرف لے جاتے ہیں میری زندگی میں جو ایک علمیہ کہہ لیے کہ میں انسانی رشتوں میں مجھے یعنی خون کے رشتوں میں وہ محبت محسر نہیں آئی جو تعلق کے رشتوں میں نظر آئی جیسے میں سریم محمد ساتھ تھے میں عید کی نماز پڑھ کے ان کے ہاں جاتے تھا اور وہ مجھ کو ایک روپیہ دیتے تھے اور سریم بھائی میرے بلکل بڑھ بھائی ان کے طرح تھے اور میں ان کے لیے بلکل شمی محمد سے زیادہ شاہد وہ محبت کرتے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں دانیال تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو سلیم احمد صاحب کی نہیں شفے گا فلاپ اس لئے کہ وہ تو اس زمانے میں رہتی زورت تھی تو میں کہ نہیں شفے گا تو ان کے کتاب بھی میری شفے گی اس لئے کہ میں تو ان کے بغیت خیف تو یہ تعلق کی روائیت ہوتی اور جو باروں کی لاری ہے یہ میری زندگی کا علمیہ ہے زندگی میں مجھے خون کے رشتوں سے قوت نہیں ہر وہ رشتہ جو آپ کو وذر ول کر دیتا ہے وہ اچھا رشتہ نہیں ہوتا اچھے رشتے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں آپ مستقم سمجھتے ہیں اس سے قوت محصر آتی ہے کہ ابھی وہ ہے ابھی اس سے بات کر سکتے ہیں ان سے ذکر ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے مثلا آپ نے انتظر کیا سریمہ حیمہ صاحب نے میرے بارے میں لکھا کہ افتخاداری کی کتاب میرے دنیم آنے کو ہے تب شاعری کے چوہوں کو پتا چلے گا کہ ہاتھی کھانے کا روڈ کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے جسارت چھے انٹریو میں تاہر مسود نے انٹریو کیا تھا اور اس محصر گکھا تھا یہاں صاحب بانی اسلامی یونیورسٹری اسلام بار خیش ہو گئے ملوک سب نچین ڈاکٹر عزیز اکنیور ان کے پاس شمسو ڈایمان صاحب کا خط ہے جو بڑا دل چسپ اس کی چنم سسریں گو دیکھئے یہ جو ہیں یہ مروا دیں گے اس لیے کہ جب سے وہ خط میں نے پڑھا ہے میں پھیل گیا ہوں گا مجھے یعنی میں وہ خط جب وہ خط مجھے بتایا گیا کہ میرے ممکن ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کو بھیجوا دیتا ہوں تو اب انہوں نے بات کی کہ سلیم احمد کی رائے تو کسی شخص کے بارے میں اپتے زمانے کے بہترین لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے اس کی بہرحال قدر و قیمت ہوتی ہے تو سلیم احمد کی رائے تو آپ نے سن لی کلاسی کی شیریات اور جدید شیریات میں شمس و رحمان فاروپی سے بڑا نقاب کوئی نہیں اپنی خاص حدود کے اندر تو ابتخار عالی صاحب کے نام ان کا ایک خط ہے جس کے چند ایک جملے کہتے ہیں کہ تمہارے شیروں میں یاد ہونے کی صلاحیت بدرجہ عتم ہے اور تمہاری محضون آواز میں چھپی ہوئی سلابت ان اشار کو اور بھی بنظیری عطا کرتی ہے محضون اس درجہ خود اعتصابی اس درجہ قبناء زمانہ کی بے مہدی اور بے تحی کا احساس اس درجہ اور پھر بھی ادم ان فعالیت ان سکت باتوں کے باوجود یہ خصوصیت ہے اب اسے بزرگوں کا فیض کہیں یا اپنی وابی قوت یا خدا بخشندہ کی عطا بات وہی رہتی ہے کہ لفظوں کو جوڑنے کا کام جسے آئے وہی سب سب ہو میرا خیال ہے کہ اس وقت برسغیر میں کوئی شائد بلکہ نصر نگار بھی تمہارے سوا ایسا نہیں ہے جسے ہمارے عدب عدب عالیہ کی لفظیات کا شعور اور عرفان اس درجے حاصل ہو اقبال غالب بیدل میرانی اسمیر دز ان سب کا نچوڑ ہے لیکن رنگ اپنا ہے ان فرادیت کی بھی وہ شان ہے جسے طبیعت کی گل اجاری کہی لیکن شیرنی اور آہم کی بلندی کا وہ امتزاج پیدا کیا ہے جس کی مساج گھونڈنے کے لیے سو ڈیٹھ سو برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے لیکن مغنی تم ہمارے زمانے کے ہو اور خدا نے تمہیں مقبولیت بھی ویسی ہی عطا کی یہ بہت بھرے آبی کی رائے ہے آج ہم خوش قسمت ہیں کہ بچپن سے لے کے کم سے کم میں اب تک دن کو اپنی انسپیریشن سمجھتا ہوں تو ان کا ہم زندگی اور کتاب بیٹی اپنے کانوں سے سن رہے ہیں بہت شکریہ جنہ یہ پرسوں کسی عام اس کو کیا کہتے ہو فیس بک سب لوگ پڑھ سکتے ایک ہوتی ایک چیز ہوتی ہے سب پڑھ دیتے اس بھی کسی نے محبت سے کسی نے لکھا کہ یہ نظم آپ نے محبت کے آخری نظم کس کے لئے لکھئے تو میں نے ان کو لکھا کہ بی بی یہ میری اکلوتی نظم ہے محبت کی اور اکلوتی خاتوم کے لئے لکھئے جن کے لئے لکھی ہے میں دونی کے لئے لکھی ہے تو کوئی میں نے یہ کام زیادہ کیا نہیں تو مجھے زیادہ کچھ اس کا پتہ بھی نہیں ہے اس علاقے کا تو میری زندگی میں بس کتاب ہے اور بلکل زیادہ برابر اس میں شاعرانہ مبارقہ بھی میری زندگی میں بس کتاب ہے ایک چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم ہو میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے ایک خواب ہے اور تم ہو میں یہ چاہتا تھا کتاب خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں یہی کل اصاس زندگی ہے اسی کو زیادہ سفر کروں یہی قول اساسہ زندگی ہے اسی کو زیادہ سفر کروں کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو میرے دل کے جادہ خوش خبر پر بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو میرے دل کے جادہ خوش خبر پر بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو میرے دل کے جادہ خوشخبر جو بجوز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی اسی کشمکشنے کئی سوال اٹھائے ہیں وہ سوال جن کا جواب میں لکتاب میں ہے نہ خواب میں میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے چراغ ہے ایک خواب ہے اور تم